اب اس کے ساتھ ہی ناسینا کو بتائیں کہ منچن آباد کے نواہی راکر میکلوڈ گنج میں عوام کو ساپ و شفاپ پانی کی سہولت فارام کرنے کے لئے فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تھے مگر بدکسمتی سے زلہ کونسل کی جانب سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر دونوں فوٹر فلٹریشن پلانٹ بند کر دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام مزرے صحت اور زمینی کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں عوام کو پینے کا ساپ پانی مہیا کرنے کی بجائے تالے لگا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام پینے کے ساپ پانی سے محروم ہو چکے ہیں علودہ پانی پینے کی وجہ سے اکثر لوگ میزے کی بیماریاں میں مبتلا ہو رہے ہیں دونوں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی صفائی نہ ہونے سے لاکھوں روپے مالیت کی مشینلی نکارہ ہونے کا خدشہ ہے پلانٹ کی ٹوٹیاں وارٹر پاپ اور سولر سسٹم بھی گائب ہو چکے ہیں جو کہ زلہ کونسل ایڈمریسٹریشن کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے واضح احتمال کے باوجود پلانٹ کو رنگ نہیں کیا جا رہا مرکزی انجمہ تاجران میکلوڈ گنج سیاسی سماجی اور رفاہی تنظیموں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمیشنر زلہ بہاونگر چیپ آفیسر ڈسٹرک کونسل اور اسسسٹن کمیشنر منچناباد سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے